آزاد کشمیر کے تاریخی علاقے منگ میں پونے دو سو سال پرانا یہ وہ درخت ہے جس کے ساتھ اٹھارہ سو باتیس میں مالاجہ غلاب سنگھ نے سردار سبز علی خان اور ملی خان سمیت ستائیس مقامی سرداروں کو الٹا لٹکا کر ان کی زندہ کھالیں اتروائیں اور انہیں شہید کر دیا ظالم و کمرانوں کی بربریت کے نشانات اب بھی اس علاقے میں موجود ہیں اس کی تاریخی ایسیت یہ ہے کہ جب تارہ سو باتیس کے اندر سردار سبز علی خان اور ملی خان کو وہاں شہید کیا گیا مانگ کے اندر تو ان کے ساتھ ان کے کافلے کے جو لوگ تھے ان کو ابلہ ہوا پانی پھینکے شہید کیا گیا اور لوگوں کے لیے عبرت کے لیے ان کو ہر چوراہے کے اندر ایک ایک لاش کو لٹکایا گیا اور یہاں بھی ایک لاش لٹکا دی گئی اور اس کا اتارڈر پاس کر دیا گیا کہ جو بندہ یہاں سے گزرے گا اس کے اوپر پتھر برسائے گا یہ درخت بغاوت کرنے والوں کے لیے نشان عبرت بننے کے بجائے آزادی کے متوالوں کے لیے نشان منظر ثابت ہوگا مہراجہ گلاب سنگھ اور اس کے ہواریوں کو یہ معلوم نہ تھا سب سے بڑی حبی تو یہی ہے کہ 1332 میں ہمارے زندہ مسلمانوں کے یہاں پہ سنتھائی صفحہ کی اور بربریت کے ساتھ خالے تاری گئی ہیں ڈاوڈوگرہ گلاب سنگھ کی حکومت میں اس لیے کہ اس سے اختلاف انہیں جانگ کی تھی آزادی کے لیے اور یہ اس کا حکومہ نہیں مانتے تھے اپنے ڈوڈوگرہ کا ہماری ایک ایسی تاریخ ہے کہ پوری دنیا کی آپ حال میں اسلام کی اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو ایسی مسالیں ملے گئے کہ کسی کون نے اپنی آزادی کے لیے اپنی زندہ خالوں کے نظرانے جو انا وہ دیئے ہوں پیش کیوں آزادی کے بیس کیمپ میں قائم ہونے والی حکومتیں اس تاریخی ورثے کو محفوظ کرنے اور مینارے کشمیر تعمیر کرنے کی طرف کوئی توجہوں نہ دے سکیں ہمارا آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ اس کو اپنی تحویل میں لے کے اس کو اپنا ایک ورثہ قرار دیتے ہوئی اس کی پروٹیکشن کا اتمام کرے اور کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو تنہ ہے اس کو نقصان پانچ رہے وہ الگ بات ہے کہ شہدہ کے خون کی برکت سے ایک نیا تنہ یہاں سے نکل آیا ہے جو ہمیں ایک امید کا سبق بھی دیتا ہے سگیوں پرانے اس بوسیدہ درخت کے تنے سے پھوٹنے والا یہ نیا درخت اس بات کی گوائی دے رہا ہے کہ کشمیریوں کی آزادی کی منزل بہت قریب ہے امتیاز آوان آرڈ نیوز منگ آزاد کشمیر